ٹاگ ٹی وی اپڈیٹس ایو آباوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا این آراؤنڈ دہ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بولٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹاگ ٹی وی ٹوکیو علمپکس میں کینیڈا کی فتوحات کا سلسلہ جاری ایک اور کھلاری نے تلائی تمغہ حاصل کر لیا مجموعی طور پر کینیڈا نے انیس تمغے حاصل کر لیے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ 24 گھنٹوں کے دوران 213 نئے کیسز ریپورٹ سب سے زیادہ کیسز جی ٹی اے میں ریپورٹ ہوئے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کی موزی ببا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی مریضو کی مشمیت اعداد 14,36,182 تک جا پہنچی علاقتیں 26,637 ہو گئیں کینیڈا میں کچھ سرکاری ملازمین کے لیے ویکسینیشن ضروری قرار دے دی جائے گی کینیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ ویکسین لگ پائیں حکومت مختلف شعبوں میں ویکسین کو لازمی قرار دینے پر غور کر رہی ہے بارڈن الیکٹرک گاریاں مطالف کرانے کے ایگزیگٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے 2030 تک امریکہ میں 50 فیصد گاریاں بجلی سے چلیں گی بارڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ بھی ماحول دوست گاریاں بنانے میں آگے بڑے گا امریکہ میں کورونا کیسز میں تیزی فلوریڈا اور ٹیکساس سمیت سات ریاست متاثر ان سات امریکی ریاستوں میں کورونا ویکسینیشن بھی کم ہوئی ہے متاثرہ ریاستوں میں گزشتہ ہفتے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بھی بڑی ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں موزی وارث نے امباد 42,83,764 ہو گئی متاثر افراد کی تعداد 20,18,17,000 سے تجاوز کر گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے ٹوکیو اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیت کر اولمپکس ریکارڈ قائم کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹوکیو اولمپک میں کینیڈا کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے ٹوکیو اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیت کر اولمپک ریکارڈ قائم کیا وارنر نے 1500 میٹر میں پانچوی پوزیشن کے ساتھ دس ڈسپلین ایونٹ کا اختتام کیا اور ڈیکاتھلون میں تلائی تمغہ جیتنے والے پہلے کینیڈین بن گئے لندن اونٹیریو کے 31 سالہ کھیلاری نے اولمپک ریکارڈ 9,018 پوائنٹس کے ساتھ توڑ دیا پچھلہ اولمپک ریکارڈ 8,893 پوائنٹس تھا جو ریاست ہائے متحدہ کے ایشٹن ایٹن 2016 اور جمہوریہ چیک کے رومن سیبرل 2004 کے درمیان مشترک تھا وارنر 9,000 پوائنٹس کے ساتھ تاریخ کے چوتھے کھیلاری بن گئے عالمی ریکارڈ رکھنے والے فرانس کے کیون مائنٹس نے 8,726 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن اور چاندی کا تمغہ جبکہ آسٹریلوی کھیلاری ایشنے مولونی نے 8,649 کے ساتھ تیسوے نمبر پر آ کر کانسی کا تمغہ جیتا ڈیکاتھلون میں کینیڈا کے دو کھیلاری شریک تھے وپٹی آنٹیریو کے پیرسلی پیج دس ایونٹس کے بعد 8,604 کے بہترین اسکور کے ساتھ پانچوے نمبر پر رہے وارنر کو کئی کھیلاریوں نے مبارک بات دی جنہیں اس نے مقابلے میں شکست دی تھی وارنر نے بھی اپنے آپ کو کینیڈا کے جھنڈے میں لپیٹ لیا اور فوٹوگرافروں کے لیے پوز کیا اس وقت ان کے چہرے پر زبردست مسکراہت تھی ٹریک اینڈ فیلڈ کمیونٹی آلمپک ڈیکاتھلون پاتے کو دنیا کا سب سے بڑا کھیلاری سمجھتی ہے وارنر ورل سلور میڈلسٹ بھی ہے واضح ہے کہ ٹوکیو آلمپک میں کینیڈا نے کل انیس تنگیں حاصل کیے ہیں جن میں سے پانچ سونے کے پانچ چاندی کے اور ناکاسی کے تنگیں شامل ہیں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے حکومت کے مطابق آنٹیریو میں جمعیرات کو دو سو سے زیادہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے حکومت کے مطابق آنٹیریو میں جمعیرات کو دو سو سے زیادہ نئے کوویڈ نائنٹین انفیکشن اور چودہ اموات ریپورٹ ہوئیں جن میں سے بارہ اس سال کے آغاز کی تھی جو ریپورٹ نہ ہو سکی تھی صوبے میں آج دوہزار تیرہ نئے کرونا وائرس انفیکشن ہوئے ہیں جبود کو ایک سو انتالیس کیسز سے نمائی اضافہ ہے لیکن ایک ہفتے قبل دو سو اٹھارہ کیسز سے کم ہے صوبائی سہر کے عہدداروں نے منگل کو ایک سو چونسٹھ پیر کو ایک سو اٹھارہ اور اتوار کو دو سو اٹھارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سات دن کی اوست تعداد ایک سو اٹھانوے ہے جو کل ایک سو ننانوے سے معمولی کم تھی لیکن ایک ہفتے پہلے ایک سو پینسٹھ سے بڑھ گئی تھی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران آنٹیریو میں وائرس سے دو افراد ہلاک ہوئے جس سے اموات کی تعداد نو ہزار تین سو چوہتر ہو گئی وزارت سہت نے بتایا کہ فروری اور مای دوہزار اکیس کے درمیان ہونے والی بارہ اموات کے اطلاع آج پبلک ہیلتھ یونٹس کے ڈیٹا کیچ اپ کی وجہ سے ہوئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گریٹر ٹرونٹو ایریا میں چوالیس نئے کیسز درج کیے گئے جبکہ پیل ریجن میں اکتیس یارک ریجن میں اٹھارہ ہیلٹن میں گیارہ اور درہم میں سات کیسز ریپورٹ ہوئے جنوبی آنٹیریو میں ہیملٹن میں اٹھارہ وینڈسر ایس ایکس میں سترہ اور وارٹر لو میں چودہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کنیڈین صوبے کیوبیک کے پریمیئر کا کہنا ہے کہ صوبے میں بڑھتے ہوئے کیسز نمبروں اور مزید اسپطالوں میں داخل ہونے اور امباد کے امکان نے ویکسین پاسپورٹ نظام کو ضروری بنا دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چھتیس ہزار ایک سو بیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چھ سو سنتیس ہو گئیں جبکہ چودہ لاکھ پانچ سو بیاسی افراد سہتیا ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اکاون ہزار تین سو اٹھس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تین سو چوہتر ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھتر ہزار چار سو باسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,240 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,35,641 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,339 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,51,375 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,772 ہے کیو بیک کے پریمیر نے اعلان کیا ہے کہ کیو بیک آنے والے ہفتوں میں ویکسین پاسپورٹ سسٹم نافذ کرے گا ان کا کہنا تھا کہ ویکسین پاسپورٹ سسٹم کی تفصیلات اور خد و خال جلد جاری کر دی جائیں گی لیکن انہوں نے کہا کہ کیو بیک میں بڑھتے ہوئے کیسز نمبروں اور مزید اسپطالوں میں داخل ہونے اور اموات کے امکان نے ویکسین پاسپورٹ نظام کو ضروری بنا دیا ہے لگولٹ نے کہا یہ نظام صوبے کو وزی پیمانے پر سخت قابندیاں اور بندشوں سے بچنے میں مدد کرے گا وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں کام کرنے والے ملازمین کو لازمی ویکسینیشن کے دائرے میں لایا جائے گا اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں کینیڈا میں کچھ سرکاری ملازمین کے لیے ویکسینیشن ضروری قرار دی جائے گی وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں کام کرنے والے ملازمین کو لازمی ویکسینیشن کے دائرے میں لایا جائے گا تاکہ رابطے میں رہنے والے دیگر لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھا جا سکے کینیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بعض شعبے ایسے ہیں جہاں بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ٹچ میں رہتے ہیں اور وہاں ہر شخص کا سیف رہنا بہت ضروری ہے جیسے کہ ائر لائنز کا شعبہ جہاں ہر روز ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ انہوں نے پریوی کانسل کے ایک کلرک سے کہا ہے کہ وہ وفاقی ملازمین کے لیے ویکسین کو لازمی قرار دینے پر قرار کرے اور ہچکی چاہتے ہوئے کینیڈین سے درخواست کی کہ وہ ویکسین ضرور لگوائیں ٹروڈو نے آج کیو بیک کے پریمیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اب بخت آ گیا ہے کہ لوگ ویکسین لگوائیں یہی وجہ ہے کہ میں نے پریوی کانسل کے ایک کلرک سے کہا ہے جو وفاقی عوامی خدمت کا ذمہ دار ہے وہ وفاقی ملازمین کے لیے لازمی ویکسینیشن کا قانون بنانے پر خور کرے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ حکومت وفاقی طور پر منظم سنتوں مثلا ائرلائن، بینکنگ اور ریل کے شعبوں میں بھی ویکسین کو لازمی بنانے پر خور کر رہی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے الیکٹرونک گاڑیاں متعارف کرانے کے لیے ایکزیگٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے الیکٹرونک گاڑیاں متعارف کرانے کے لیے ایکزیگٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے صدر جو بائیڈن نے دوہزار تیس تک امریکہ میں پچانس فیصد الیکٹرونک گاڑیاں متعارف کرانے کے ایکزیگٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے منصوبے میں چارجنگ اسٹیشنز کی تعمیر اور کار سارس کمپنیوں کی مولی موضوع شامل ہے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ دنیا کی طرح اب امریکہ بھی ماحول دوست گاڑیاں بنانے میں آگے بڑھے گا اس موقع پر صدر بائیڈن نے خود بھی الیکٹرونک گاڑی چلائی امریکی میڈیا کے مطابق منصوبے میں چارجنگ اسٹیشنز کی تعمیر اور کار سازوں کی مولی موضوع شامل ہے امریکہ ٹیکنالوجی کے باوجود الیکٹرونک گاڑیاں بنانے میں چین سے پیچھے ہیں امریکہ میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی آگئی ہے امریکہ میں گزشتہ ہفتے مضبط آنے والے کورونا میں سے آدھے کے ساتھ ریاستوں میں ریکارڈ ہوئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی آگئی امریکہ میں گزشتہ ہفتے مضبط آنے والے کورونا کیسز میں سے آدھے کے ساتھ ریاستوں میں ریکارڈ ہوئے وائٹ ہاؤس کے مطابق فلوریڈا، ٹیکساس، میسوری، آرکنسوس، لوزیانا، الباما اور میسی سپی کی ریاستیں شامل ہیں وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ ان ساتھ امریکی ریاستوں میں کرونا ویکسینیشن بھی کم ہوئی ہے متاثرہ ریاستوں میں گزشتہ ہفتے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بھی بڑی ہے وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا ہے کہ ان ریاستوں کے مصفت کیسز میں ایک تہائی کیسز فلوریڈا اور ٹیکساس میں ریپورٹ ہوئے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ اکتیس ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امریک میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بیس کروڑ اٹھارہ لاکھ سترہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو اناسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد تین کروڑ تیرے سٹھ لاکھ ایک ہزار سات سو چوالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا مور بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ چھبیس ہزار سات سو پچیاسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ اٹھارہ لاکھ چھپن ہزار سات سو ستاون مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموار اکیابن ہزار آٹھ سو پچھتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز اٹھاون لاکھ چھالیس ہزار سات سو چوراسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں سیتالیسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموار آٹھ ہزار دو سو ستانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار نانسو اکیاسی تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی